حکیم آمیر رزاق ابھایا مدینہ الولیاء ملتان سے پاکستان سے تمام چانے والوں کو السلام علیکم ارز کرتا ہے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَهُوَ اللَّذِي أَنشَا لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْسَارَ بَلْأَفْئِدَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں کان دیئے آنکھیں دی دل دیا مگر اس کا تم شکر بہت کام ادا کرتے ہو انہی اللہ تعالیٰ جی دیوین امتوں میں آنکھوں کے حوالے سے آنکھوں کے امراض کے حوالے سے نزلہ متعفن جی سے کہتے ہیں بعض اوقت نزلہ جو ہے یہاں گر جاتا ہے کبھی کان میں گر جاتا ہے کبھی جو ہے ناک میں گرتا ہے کبھی دیرہ میں سلسلتا ہے تو اس حوالے سے نزلہ متعفن جو مرض ہے اگر آنکھوں میں یہ پڑے گا تو آنکھوں میں آپ کو آنکھیں برابر نہیں ہوگی نظر آپ کی دکھے گا نہیں تکلیف محسوس ہوگی تو اس حوالے سے میں آپ کو ایک نسخہ عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی دیو نمتوں میں اتریفل استخدوس سبح دو بہر شام تین ٹیم لیجئے بزریا پوٹی جو ہے یہ نزلہ متعفن جو ہے خارج ہو جائے گا اور ساتھ میں چاہیں تو آپ روغن پدام بھی سونک والے دودھ میں استعمال کر سکتے ہیں یا ہریڈ جو ہے سرد وہ آپ لے لیجئے وہ آپ چرب کر کے یعنی دیسی کی ہی میں تو وہ آپ استعمال کریں یا انجیر جو ہے بطور خوراک آپ کھائیں تین جانے رات انجیر پانی میں بگو کر صبح خالی پیٹ انجیر چبا کر کھا لیں اور اتریفل استخدوس جو ہے وہ بھی تین ٹیم آپ نیم گرم پانی کے ساتھ یا نیم گرم دودھ کے ساتھ حلدی والے دودھ کے ساتھ یا سونک والے دودھ کے ساتھ تو باو دی مفید ہے